پھر ڈالر اور گول کے ریٹس تب ہی نیچے آ گئے ہیں کیا پروپیٹی کے ریٹس بھی نیچے آ جائیں گے پاکستان شاید دنیاں گنے واحد ملکوں میں سے ایک ہے جن میں ڈالر کے ریٹ کو ڈسٹس کیا جاتا ہے کہ ڈالر کی بائنگ کی جائے یا گول کی بائنگ کی جائے عام طور پر انویسمنٹ کے لیے دونوں چیزیں یوز نہیں ہوتی ہیں کیونکہ یہ کرنسی ہے اور کرنسی جو ہے وہ کبھی بھی کسی ملک میں وہ کارامت بھی ہو سکتی ہے اور ناکام بھی ہو سکتی ہے جیسے ایک جمپل لے لیں 1945 سے پہلے جو گولڈ ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی جو ہے لیکوڈیٹ کرنسی تھی یعنی کہ جس کو بھی ہمیشہ بڑی انویسمنٹس میں کئی پار کرنے دو تھے پیسے ہمیشہ گولڈ کو یوز کیا جاتا تھا اس کے بعد 1945 کے بعد آپ دیکھ لیں ورلڈ بار ٹو کے بعد تو گولڈ جو ہے انٹرنیشنل کرنسی بنا دیا گیا تھا کہ جتنی بھی ٹریڈنگ ہونی ہے آپ کی یعنی ایک ملک نے دوسرے ملک سے کوئی چیز بائے کرنی ہے تو اس کے لئے ڈالر کا استعمال ہونے لگ گیا تو یہ تو ایک لیکوڈیٹ کرنسی ہے ان کرنسیز کی آپس میں انویسمنٹ کے طور پر ان کا کوئی لینک نہیں ہوتا ہاں جو ریل اسٹیٹ ہوتی ہے جو پراپرٹی ہوتی ہے یہ آپ کی ایکچول انویسمنٹ ہوتی ہے کیونکہ لینڈ کا جو پارٹ ہے جو زمین کا خط ہے اس کو دوبارہ نہیں بنایا جانا تو اس وجہ سے جو گولڈ کی انویسمنٹ ہے یا کرنسی کی انویسمنٹ ہے وہ اتنی سیکسیسفل نہیں ہوتی پاکستان جیسے ملکوں میں شیئر سیکسیسفل ہو کیونکہ یہاں پہ ڈالر اور گولڈ کی ریٹ جو ہے وہ بہت زیادہ فلکچویٹ کرتے ہیں لیکن ایکچول انویسمنٹ کے طور پر ہمیشہ لینڈ کو پریفر کیا جاتا ہے